اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر چیچ کے اندر ہر چیچ کے اندر جو ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے فرمایا جیسے ایک واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1623 کہ ایک صحابی آئے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ جن کے تعلق سے آتا ہے فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے والد نے ایک بار جو ہے جائدات کو تقسیم کیا اور اس کے اندر جو ہے ان کو چھوڑ دیا ان کو نہیں دیا اور کہا کہ انہیں ان کو اتنا اتنا انہوں نے دے دیا تو ان کی بیوی نے جب بھی کہا کہ ان کو نہیں دیا بولے آئیے کہ بولے نہیں میں نے اسی تقسیم کی صحیح ہے تو انہیں کہا نہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم تو جب تک گواہ نہیں بناو گے میں نہیں مانوں گی تو جب اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور جا کر جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے اس کو تقسیم کیا جائدات کو میری بیوی جو ہے اس پر راضی نہیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے اندر انصاف کر ایسا نہیں ہے کہ بچہ ان کو پسند نہیں ہے یہ جو ہے خراب نکل گیا تو اس کی جائدات کو دوسرے بھائیوں میں بار دو یہ اسلام میں ہی نہیں اسلام کے اندر آپ کو پسند ہو یا نہ پسند آپ کی اولادیں آپ کو برو بری سے آپ کو دینا پڑے گا چار بچے تو چاروں کا برو بریصہ کرنا پڑے گا چاہے وہ اولاد آپ کی نافرمان آپ کو اس کو دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر کے جائیں گے تو ان کی خاندانوں کے اندر دشمنی ہوگی خاندانوں تک دشمنیاں ان کی فیلی رہی گی تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ بلی وہ کیسی وہ اولاد ہو اس کو برو بریصہ تقسین کیا جائے گا اس میں انصاف کیا جائے گا وہ اس کا جو ڈر بتا کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بات فرمایا موسیقی